کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر پاکستان بائبل سوسائٹی کا سلانہ انجلاس دوہزار چوبیس ہالی ٹرینیٹی چرچ کراچی میں منقد کیا گیا پروگرام کے گیسٹ سپیکر چرچ اف پاکستان کراچی بلوچستان ڈائیسز کے بشپ ریوین فریدرک جان تھے پاکستان بائبل سوسائٹی کے جنرل سیکریٹی شیف ارگنائزرز ازھر مشتاق حصوصی طور پر لاہور سیدہ شریف لائے جبکہ نظامت کے فرائز پاکستان بائبل سوسائٹی کراچی کے جنرل سیکری پیٹر پرویس نے انجام دیئے ایمی گولز ویل فیرز ترسٹ فور بلائنڈ پرسن کے حصوصی طور پر شرکت کی جبکہ اجلاس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے فراد نے کچھ تعداد نہیں شرکت کی پاکستان بائبل سوسائٹی کے جنرل سیکریو چیف ارگنائزر ازھر مشتاق اور چیرچ آف پاکستان کراچی بلوچستان ڈائیسس کے بیشپ ریون فریدرک جان نے نیشنل نیو اسلامہ سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا جانتے ہیں خدا بلوچستان میں آپ سب کی سلامتی ہو ناظرین میں اس وقت کراچی کی ہولی ٹرنٹی شرک میں موجود ہوں اور آج یہاں پہ پاکستان بائبل سوسائٹی کا ایک سلانہ اجلاس اور سینکس گیونگ کا پروگرام انقاض کیا گیا ہے اس پروگرام کے حوالے سے ہمارے ساتھ کراچی بلوچستان کے بیشپ ریونڈرک جان صاحب موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کی پروگرام کے حوالے سے یہ ہمیں کیا تفسیرات بتاتے ہیں مختصر سے ہمیں بتائیے گا سر کہ آج کی پروگرام کے حوالے سے جو یہ سلانہ اجلاس ہوا ہے اس اجلاس کے حوالے سے مختصر ہمارے ناظرین کو آبتائی ہیں دیکھیں شکو گزاری کا جو پروگرام کسی پلیٹ فارم سے ہوتا ہے تو اس کا مین محصد کو خلابی کے شکو گزاری ہے جو کہ یہاں پر کی گئی اس میں عزیت بھی گائے گئے خلابی پڑا گیا خلابی پڑا گیا خلابی پڑا گیا خلابی پڑا گیا تو اس کے بعد جو پارٹنرز ہیں اس خدمت کے ساتھ جسے پاکستان بائیسل سسائٹی کی خدمت میں جو چل رہی ہے اور پاکستان بائیسل سسائٹی کی خدمت سے کوئی شخص نواقع نہیں ہے اور اس لیے پاکستان بائیسل سسائٹی کے ساتھ ہر بندے کی ایک جذبات کی اٹیشمنٹ ہے کہ وہ خلابی پڑا گیا ان کے وسیلے سے لوگوں پر پہنچتا ہے پھر آج پاکستان بائزن سو سائٹی کے جنرل سکر صاحب جی موجود اس پروگرام میں تھے اور ابھی بھی لوگوں سے مل رہے ہیں تو بہت فرنڈی ہیں اور بہت اچھا ہے کہ وہ لوگوں سے ملکھت کرتے ہیں کیونکہ ان کی خدمت بھی لوگوں کے ساتھ ہی چڑھتی ہے تو اس باتوں وہ بکو بھی سمیتے ہیں اور اس کی آنگیت سے بھی سمیتے ہیں تو جو لوگ یہاں پر آئے ہیں وہ ایک رلیششپ پر اسٹیبلش ہوتا ہے پاکستان بائزن سو سائٹی کے ساتھ اور میرے لیے بطور رشتہ پر اکسین ملچستان باخر کی بات ہے اور میرے لیے ایک اونر کی بات ہے کہ پاکستان بائزن سو سائٹی کی سینٹر و قیادت جو ہے وہ آج یہاں پر آئی اور انہوں نے پاکستان بائزن سو سائٹی کے گزرشتہ خال کے ساری خدمت کو یاد کر کے ہولی ٹیلٹی کے پیرے میں شکر وزاری کی یہ بات رکھی تو میرے لیے یہ بہت بڑی اپنشنگی ری ہے اور اونر کی بات ہے کہ انہوں نے اورکستان بائزن سو سناؤ کیا اور مجھے بھی موقع دیا کہ میں یہاں پر خودہم کی پاکلام کی خدمت کروں تو آج ہم نے خودہم کی پاکلام سے بہت ساری باتوں سے چیٹھا ہے جس سے ہم سب موٹیویٹ بھی ہوئے ہیں اور انسپائر بھی ہوئے ہیں اور اس ساری رفعات توشناکت میں بھی ہمیں ایک دستر سے بہت ساری ایسپریشنز ملی ہیں بہت ساری موٹیویشنز ملی ہیں اور یہاں پر جتنے بھی لوگ اکٹھے ہوگئے ہیں ہم سب پاکستان بازی سوسائٹی کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں اور انہوں نے پاکستان بازی سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری پاڑی عزیز صاحب کو اس بات کے لکھی بھی دلایا ہے کہ ہم آپ کی اس قدمت میں آپ کے ساتھ ہیں اور ہم سب مل کر پاکستان بازی سوسائٹی کے لیے دور کو اور مضبوط کریں گے اور آگے برائیں عزیز صاحب ہمارے ناظرین سے بات کرنے کا آپ کا بہت شکریہ اس وقت پاکستان بازی سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری اور سی او موجود ہیں عزیز مشتاق صاحب جو سلانہ آج اجلاس ہوا ہے اور جو تینکس گیونگ کا پروگرام ہوئے اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ دوہزار تیس کی جو سلانہ رپورٹ ہے اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو مقصد طور پر بتائیں بہت شکریہ بھائی سب سے پہلے میں نیشنل نیوز کا شکر گزار اور خاص طرح اپنے بھائی کے لیے جنہوں نے مناسب جانا اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں دی اس سلانہ شکر گزاری میں شریک ہوئے اور یہ موقع دیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے بائیدل سسائٹی کے بارے میں اور اس کی خدمت کے بارے میں بتاکت ہوں یہ ایک ہمارا سلانہ شکر گزاری کا پروگرام ہے جو ہم تمام بڑے شہروں میں جا کر جو ہے وہ تمام مین شہروں میں جا کر کرتے ہیں اور اس کے ہم تمام چرچس کے تمام دی نومینیشنز کو ان کے ہیٹس کو انوائٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کانگریگیشنز کو اور اپنے تمام دونرز کو جو ہمارے ساتھ اس خدمت میں بائیدل سسائٹی کی خدمت بشریق ہے ہم ان سب کو دعوت دیتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ مل کر شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے دوسرے سال میں کس طرح سے بائیدل سسائٹی کو استعمال کیا اور ہم اس خدمت کے متعلق بھی شیئر کرتے ہیں جو ہم کسرے سال میں ان سب لوگوں کے تعاون سے ان سب لوگوں کی دعاوں کے رسیلے سے کر پائے اور خدا کا شکر ہم کس سال میں ایک لاکھ چونٹیس ہزار بائیدل سسائٹی کے ساتھ خاص پر بہت کیار کرتے ہیں اور اس خدمت میں شریک ہے اور خدا کا شکر ہے ہم دوسری دیگر زبانوں میں بھی ترشمے کا کام کر رہے ہیں اور دوہزار اکیس میں ہم نے پوری بائیدل جو ہے وہ پشتوں زبان میں ہم نے پرنٹ کی تھی اور اسی طرح سے ابھی سرائیتی زبان میں خدمت کا کام جاری ہے ہم سرائیتی زبان میں ہم نے نتی کی انجیل کو پرنٹ کی ہے اور ہم ابھی کام کر رہے ہیں کہا کے ہم آنے والے وقت میں پوری نیو ٹیسٹیمنٹ جو ہے وہ سرائیتی زبان میں کلیسیا کو محلیہ کریں اور اس سال سے ہم نے پنجابی پرانے اعدامے پر بھی کام شروع کی ہے تاکہ ہم پوری بائیدل جو ہے پنجابی زبان میں بھی ہمارے پاس موجود ہو تو خداوندہ آپ سب کو برکت دے آپ کی دعاوں کے لئے ہم شکر گزاریں اور ہم ریپریس کریں گے کہ آپ اسی طرح سے میں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تاکہ بائیدل سوسائیٹی کی خدمت آپ سب کے تعاون سے بھرکی رہے اور یہ ملک پاکستان کے لئے اور کلیسیاوں کے لئے برکت کا بائیدل سہتی رہے ہیں اچھا عزت صاحب کی ایک سوال میں پوچھ رہا چاہتا ہوں یہ بتائے کہ اس وقت بائیدل کا ترجمہ ہے انٹرنیشنل لیول پر کتنی زبانوں میں ہو چکا ہے اور پاکستان میں کتنی علاقہ ہی زبانوں میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہو چکا ہے دیکھیں اس وقت بائیدل کا ترجمہ جو ہے وہ مختلف ممالک میں جب ممالک کی آپ بات کریں گے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آنے والے جو دس سال ہیں ان کے اندر جو ہے ہم تقریباً دو سو سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ کا جو ہے وہ کام جو ہے وہ سر انجام دیں گے اور پوری دنیا میں بائیدل سائٹیز جو ہے وہ ترجمہ کا کام کریں گے پاکستان میں ہمارے پاس اردو زبان میں بائیدل موجود ہے ہم صداف شکر گزار ہیں پشتو زبان میں ہمارے پاس پوری بائیدل موجود ہے سندھی زبان میں یہ پوری بائیدل کا ترجمہ ہو چکا ہے اور ابھی وہ ٹائپ سیٹنگ کے پروسس میں ہے خدا نے چاہ تو اس سال کے آخر میں سندھی زبان میں بھی پوری بائیدل ہمارے پاس ہوگی اور ہم گلوچی پہ کام شروع کر رہے ہیں گلوچی نیو ٹیسٹیمنٹ پہ اور سرائکی نے اہدامے پر ہم نے کام شروع کیا ہے اس کے علاوہ پچھلے سال ہم نے ڈھاڑ کی ڈھاڑ کی تھادری مارواری ان زبانوں میں ہم نے نئے اہدامے کا ترجمہ پرنٹ کیا تو خدا کا شکر ہے بائیدل سوسائٹیز کی پوری دنیا میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم سب سے پہلے نئے اہدامے کا ترجمہ کریں اور پھر پوری بائیدل کا ترجمہ کسی نئی زبان میں کریں اور اسی طرح سے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جن زبانوں میں نئے اہدامے کا ترجمہ موجود نہیں ہے پہلے ہم ان زبانوں میں نئے اہدامے کا ترجمہ کریں اور پھر پوری بائیبل کا فشمہ کریں اچھا عزت صاحب ایک آخری سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ ہمارے جو بہن بھائی بلائنڈ ہیں جو دیکھ نہیں سکتے ان کے لئے بھی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ نے ان کے بریل لینگویج میں ان کے لئے کچھ کام کیا بائیبل سیٹل میں اس کے بارے میں ذرا پروہ سا بتائیں بریل میں خدا کا شکر ہے کہ ہم اب تک جو ہے صدائش، خروج، گنتی اور عباس یہ چاروں کتابیں جو ہیں وہ ہم پرنٹ کر چکے ہیں اور خدا کے فضل سے ہم خوشش کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں پر بھی ہمارے عزیز بلائنڈ ہیں اور مختلف جبوں پر موجود ہیں ہم ان کے پاس جا کر ہم ان کو یہ دے سکیں اور وہ بڑا خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ جیسے ہم کراچی میں بھی آئے کل ہم نے ڈسٹیبیشن کی اور لوگ بہت خوش تھے کیونکہ وہ ان کی دواہی ہے کہ جب ہمارے گھر میں بائیبل پڑھی جاتی ہے تو ہم صرف سنتے تھے لیکن اب جب ہمارے پاس بائیبل مقدس کے اب جب ہمارے پاس ان کوکت کے نسخے ہیں تو اگر انہیں سے کچھ پڑھا جاتا ہے تو ہم بھی پڑھتے ہیں اور ہم بھی ریڈنگ کی ہمیں بھی اپرچنیٹی ملتی ہے اور ہم خوشش کر رہے ہیں کسی طرح سے پورے پرانے حدنامے کو اور پر نئے حدنامے کو بھی ہم پرانکلیٹ کریں بریل میں بریل سٹیپ میں ڈالیں اور ہم لوگوں تک جو ہے وہ پنچائیں اس کے علاوہ ہم سائن لینگویج کے لیے بھی کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں تاکہ خداوندہ میں آنے والے وقتیں رسائل دیں اور ہم سائن لینگویج میں ایسے لوگوں کے لیے جو بول نہیں سکتے جو سن نہیں سکتے لیکن دیکھ سکتے ہیں ہم ان کے لیے سائن لینگویج میں خدا کے کلام خیفتوں کو ڈال سکیں عضب مشتاق صاحب نیشنل نیوز سے بات کرنے کا بہت شکریہ تینکیو سر تینکیو